فرمایا حضور نے کہ اللہ بھلا کرے سیدہ حاجرہ کا اگر وہ زمزم کہہ کے پانی کو روکتی نہ تو یہ پوری روح زمین پر پھیل جاتا یہ چشمہ جو حضرت اسماعیل کے قدموں کا فیضان ہے قیامت تک کے لیے فیض بانٹ رہا ہے ہزاروں سال ہو گئے لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں لیکن یہ چشمہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوا اور اس کا پانی لوگوں کو آج بھی فیض دے رہا ہے اور یہ دوا بھی ہے شفا بھی ہے غزا بھی ہے یہ پانی جو ہے وہ نور و نکھت سے مالا مال ہے اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل کے قدموں کی ساؤھات ہے کائنات کا کوئی مشروع اس پانی کی عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے بو سے لیے ایک پیغمبر کے قدم چھو بھی